میرا نام ڈاکٹر عابض سلاودین ہے میں ایک چیلرن سپیشلیشت ہوں اور آر ایم آئی میں پیڈیائٹک ڈپارٹنٹ میں از ایک کنسلٹنٹ کام کرتا ہوں آج جس ٹوپک کے مطلق میں آپ سے بات کروں گا وہ فیبرائل کنولجنز ہیں یعنی وہ جھٹکے جو بخار کی وجہ سے آتی ہیں فیبرائل کنولجنز ایک ایسی بیماری ہے جو تقریباً تین سے پانچ فیصد بچوں میں پائی جاتی ہے اور اس میں شروع میں علامات اسی طرح ہوتی ہیں جس طرح کے اور کسی بیماری سے جھٹکے جس میں بچوں کو بچے بے ہوش ہو جاتے ہیں بعض دفعہ اکثر زیادہ تر بچے جو ہیں ان کا بدن اکھڑ بھی جاتا ہے اور نورملی تین سے دو سے تین منٹ تک یہ جھٹکے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جھٹکے ختم ہو جاتے ہیں اور بچہ سو جاتا ہے بچے عام طور پر آدھے گھنٹے سے ایک گھنٹے تک سوتے ہیں اور پھر اٹھ کے وہ بالکل نورمل واپس اپنے حالات پر آ جاتے ہیں یہ زیادہ تر جو ہے بسکلی چھ مہینے سے چھ سال کے بچوں تک کی بیماری ہے بعض دفعہ یہ چار سال چار پانچ سال تک یہ ختم ہو جاتے ہیں یہ اس طرح کے بچے کیونکہ جھٹکے کسی بچے کو جب بھی آتے ہیں تو یہ پیرنٹس کے لیے بہت انتہائی تشویش کی بہت پریشانی کی بات ہوتی ہے بچہ دیکھنے میں اور ویسے بھی جھٹکے کی وقت بہت سیریس کنڈیشن میں ہوتا ہے تو ہم ہمیشہ یہ ہدایت دیتے ہیں کہ بچوں کو فوراں جھٹکوں کی صورت میں ایک تو اس کو ریکوری پوزیشن مطلب سائٹ کی پوزیشن میں لٹا دیں یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے بچے جن کو بخار کی وجہ سے جھٹکے آتے ہیں ان کو دوسری مرگی کے جھٹکوں کی دوائیاں دی جاتی ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ ہر دوائی کے سائیڈ افیکس بھی ہوتے ہیں اور بدن کے جگر پہ گردے پہ زور بھی آسکتے ہیں تو بلا ضرورت دوائی دینا بھی بچے کے لیے نقصان دے ہو سکتے ہیں تو اس میں یہ جو بخار کی وجہ سے جھٹکے یا فیبرائل کنورجن آتے ہیں اس میں مرگی کی دوائی نہیں دی جاتی اچھا فیبرائل کنورجن کے جو بچے ہوتے ہیں یعنی جو جھٹکے بخار کی وجہ سے صرف آتے ہیں اور جن کو اور کوئی بیماری نہ ہو تو بچوں کو ایڈمیٹ کر دیتے ہیں داخل کرتے ہیں ان کو پوری طرح یہ میک شور کیا جاتا ہے کہ ان کو جھٹکوں کی وجہ سے کوئی خدا نہ خواستہ برین ڈیمیج نہ ہو ان کو وقت پہ علاج سٹارٹ کریں ان کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تاکہ پتہ لگ جائے کہ کہیں انفیکشن یا ملیریا یا کچھ اور تو نہیں ہے ان کو پوری طرح چیک اپ کیا جاتا ہے تاکہ بخار کی وجہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ آیا یہ بخار کیوں ہوا کیا بچے کو یورین انفیکشن ہے کیا بچے کو گلے کی انفیکشن ہے کان کی انفیکشن ہے کیا ہے یہ جو ہے پتہ لگانا بہت ضروری ہے اس موقع پہ یہ بتانا بہت ضروری میں سمجھتا ہوں کہ سٹارٹ میں جب کسی بھی بچے کو جھٹکے ہوں چاہے وہ بخار کے ساتھ ہوں یا بخار کے ساتھ بغیر ہوں بخار کے اس وقت اس بیماری کی تشخیص کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اور بہت سی ایسی سیریس بیماریاں ہیں جس طرح سر پہ جراسیم آ جانا جس کو مننجائٹس یا انکیفلائٹس کہتے ہیں جس میں جراسیم جو ہے دماغ تک پہنچ جاتا ہے عام زبان میں سرسام یا گردن توڑ بخار بھی کہتے ہیں وہ بھی اسی طرح پریزنٹ کرتا ہے جس طرح یہ بخار کے ساتھ جو جھٹکیا تھے اچھا اگر سر میں خدا نہ خواستہ ملیریا کا جراسیم پہنچ جائے یا سر میں پیپ ہو جائے یا سر کے اندر بلیڈنگ ہو خون ہو یا سر کے اندر خدا نہ خواستہ ٹیومر یا رسولی ہو تو وہ بھی اسی طرح جھٹکوں کے ساتھ انہی شروع میں پریزنٹ کرتے ہیں تو آپ کسی ایون بہت ایکسپیرینس یا تجربہ کار ڈاکٹر کے لیے شروع میں یہ بتانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ جو بچے کو جھٹکا آ رہا ہے یہ آیا بخار کی وجہ سے ہے یا اس کو خدا نہ خواستہ کوئی سیریس بیمار تو میں یہ ایک میسیج ضرور دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی اس طرح کا آپ کے بچوں کو یا آپ کے قریبی یا آپ کے سامنے کوئی بچہ ہے جس کو یہ آ رہا ہے اس کا بہت ضروری ہے کہ وہ ہاسپیٹل میں اس کو ایڈمیٹ کیا جائے جب اس کی پروپر پوری طرح سے اس کو چیک اپ ہو اس کے اگر اس کی کوئی ٹیسٹ ضروری ہے جو اکثر ضروری ہوتے ہیں وہ کیے جائیں اس کی پوری تشخیص ہو اور پھر اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اس کو جھٹکے بخار کی وجہ سے آئیتی ہے کیونکہ یہ جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے کیونکہ یہ بیماری بچوں ہی کی بیماری ہے تو اکثر ہم نے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو باقی ڈاکٹرز ہیں جو جنرل پریکٹیشنر یا چلڑن کے ساتھ جن کے زیادہ ڈیل کرنے کا موقع نہیں ملتا یا ایون ہاسپیٹل کی امرجنسیز میں وہ اکثر اس کی تشخیص یا ڈائیگنوزز میں غلطی کر جاتے ہیں اور بچوں کو بعض افر بے ہوشی یا جھٹکوں کی حالت میں ہی گھر بیج دیتی ہیں تو برائے مہربانی آپ لوگ نہ خود کوشش کریں کہ جب بچہ ہاسپیٹل لے جائیں تو اس کو وقت سے پہلے ڈسچارج کریں نہ گھر لے جائیں جب تک وہ بچہ واپس اپنی صحیح حالت میں نہ پہنچے اس وقت تک اس کو گھر لے جانے کی غلطی نہ کریں کیونکہ اگر اس کو خدا نہ خواستہ کوئی اور بیماری ہے جس طرح سرسام یا گردن توڑ بخار یا وہ تو وہ اس کے بعد سیریس ہونے یا دماغ کو پرمیرن نقصان پہنچنے کا بہت بہت خطر ہے